السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے ہیں میرے پیارے پیارے بہن بھائی بزرد حضرات امید رکھتے ہیں اپنے گھروں میں خوش شہر آباد ہوں گے تو پیارے بہن بھائیوں آج میں آپ کے لئے تین ایسے دعائیں لے کے آئی ہوں جس کو پڑھنے کا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا کہ جب بھی کوئی مشکل پریشانی آئے اور بہت غم زدہ ہو تو یہ تین دعائیں قصر سے پڑھا کرو پہلی دعا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں برحق نہیں جو بہت عظمت والا اور بہت بردباد ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں برحق نہیں وہ زمین و آسمان اور عرش عظیم کا رب ہے بے شک تو دوسری دعا ہے جو آپ کے سامنے آرہی ہے وہ ہے اور آپ سب اس دعا سے بہت خوبی واقف ہیں یہ آیت کریمہ ہے انتہائی پاورفل دعا الہی تیرے سوا کوئی اللہ نہیں تو پاک ہے بے شک میں ہی قصوروار ہوں اور اس دعا کے حقیقت تو آپ جانتے ہیں کہ حضر یونس علیہ السلام جب مشلی کے پیٹ میں بند ہو گئے تھے اور کوئی بھی راستہ نظر نہیں آتا تھا تو یہ دعا اتری تھی جو انہوں نے مشلی کے پیٹ کے اندر پڑھی تھی اللہ نے ان کو مچلی کی کیسے نجات دے دی تھی تو دوسرے نمبر پر دعا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ کے انی کنتو منس والیمین تو آپ نے جو میں دعائیں بتا رہی ہوں ان کو آپ نے کسرت سے پڑھنا ہے جب بھی کوئی مشکل جب بھی کوئی پریشانی جب بھی کوئی غم بہت زیادہ ہو جائے ان تینوں دعاوں کو کسرت سے ورد کیا کریں اور تیسی دعا ہے میرے پیارے بہن بھائیوں اس کا ترجمہ بھی بہت پیارا ہے اللہ صرف اللہ میرا رب ہے جو میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا کیا ترجمہ ہے اللہ صرف اللہ ہی میرا رب ہے میں اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرتا تو پیارے بہن بھائیوں تینوں دعائیں بے شک اپنے ترجمے کے ساتھ بے انتہا خوبصورت بے انتہا پیاری ہیں اور بے انتہا پاورفل ہیں کیونکہ جب ہم اللہ کو اس کی وحدانیت اس کی تعریف اس کی صفت کے ساتھ ہے کہ اللہ کی ذات ہمیں جو ہے وہ رد کر دیں ہماری دعا نہ سنیں تو اللہ تعالیٰ کو اپنی تاریخ اپنی صرفت اپنی وعدانیت بہت پسند ہے جزاک اللہ